کہنے لگے جب بھی ہم نے لاکھ علاوہ پڑھا خریداری میں آسانی ہے لاکھ علاوہ پڑھا خریداری میں آسانی ہے آپ کوئی رشتہ کرنا چاہتے ہیں رشتہ کریں یا نہ کریں آپ کو چیز خریدنا چاہتے ہیں آپ کوئی حکمی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں ہر نماز کے بعد گیارہ بار یا ایک تصویح پڑھ لیں لاکھ علاوہ ابن سنی کی روایت ہے حدیث سے یہ الفاظ ثابت ہیں میری کوشش ہو کوئی بھی بات ہو مستند ہو کوئی بھی واقعہ ہو مستند ہو کوئی بھی روایت ہو مستند ہو کوئی بھی لفظ ہو مستند ہو اس کی سند ہو اور سند کے ساتھ وہ چیز بیان دیں جائے لاکھ علاوہ لاکھ علاوہ اور یقین جانی ہے لاکھ علاوہ کے واقعات تو اتنے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم قربانی کا بکرہ لینے گئے لاکھ علاوہ بڑھا ہوں اچھا ملا سستہ ملا کوئی کہنے لگا ہم خریداری کرنے گئے خریداری کی اور چیز کتنے کی تھی اور ہمارے بھومان سے بالا تھا ایک صاحب کہنے لگے ہم مہانہ بڑے سپر مال کوئی ہے وہاں سے جو ہے وہ سامان خریدتے تھے اور ستر ہزار روپے کو لگتے تھے لیکن ایک دن ہم نے بہت زیادہ سامان خریدا یعنی اٹھایا جب اس کا بل بنا تو کہا حیرت انگیز طور پر بہت کم اور ہم سب جیتی شید کیا ہوا ہم لاکھ علاوہ پڑھتے رہے ہیں لاکھ علاوہ پڑھتے ہیں اب ہم نے کسی سے دھوکہ بھی نہیں کیا ہم نے چوری بھی نہیں کی ہم نے فریب بھی نہیں کیا اور کسی کو نقصان بھی نہیں دیا اصل میں اس لفظ کے انگیز ایسی برکت ہے کہ اللہ نعمتوں میں برکت عطا فرمائے اس لفظ میں ایسی برکت ہے اور اس لفظ میں ایسی تنسیر ایسی حیرت کے انگیز نعمت ہے اب یہ چھوٹے سا لفظ ہے ہم نے لوگوں کو دے دی اور اس چھوٹے سا لفظ سے اللہ کی مخلوق کو تفاہ اور اللہ کی مخلوق کو فائدہ اور اللہ کی مخلوق کو خیرے میں اس چھوٹے سا لفظ ہے